مددگار بینک رحمت روحلا حبیب بینک پلازا کی انیسویں منزل ہے اس منزل کے ایک کمرے میں خوبصورت خوش لباس خوش گفتار شخص کرسی پر بیٹھا اپنے روز مرہ کے دفتری کام نمٹانے میں مصروف ہے یہ بینکار ہے یہ اگر بینکار نہ ہوتا تو عید ہی ہوتا کہ جملہ اور صافحہ عیدیانہ میں خودکفیل ہے کہ یہ آدمی لوگوں کو روک روک کر ان کی طلب پوچھتا ہے یعنی کسی نابینہ کو بینائی مریض کو دبائی اور بے روزگار کو روزگار فراہم کرنے میں مدد دینا اس کا محبوب اور مسلسل مشغلہ ہے حضرت کے اجداد سنٹرل ایشیا سے آئے یا ایران سے بہرحال آگئے میرے علم کے مطابق اس آنے جانے میں ان صاحب کا کوئی قصور نہیں میں تعرف کے پہلے دروازے تک آپ کو لے آیا ہوں آگے آپ بوجھئے اور جانئے کہ یہ شخص کون ہو سکتا ہے ہاں یہاں آپ کو میں ایک اہم اشارہ دیئے دیتا ہوں کہ موصوف خوشبخت کے نصف بہتر اور بہت پیارے بچوں کے باپ ہیں شجاعت علی بیگ کو اللہ نے خوبصورت اور وجی انسان پیدا کیا پر اس کے اندر ایک معصوم اور خلیق روح کو اتار دیا کہ وہ اس کے بندوں کی خدمت کرتی رہے اور اپنا بینک ثواب سے بھرتی رہے موصوف لڑکپن سے حقوق اللہ بات کے اچھے کھلاڑی ہیں اب عمر کے اس حصے میں ایک یادگار ایننگ کھیلنے کے دربے ہیں دیکھئے کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں